اوشٹلیا میں ایتحاسی جیت کے بعد بسیسی آئی نے اب انگلینڈ کے بھارتی دورے کا پہلا دو ٹیسٹ میچ کیلئے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا ہے بھارت کو اوشٹلیا اس سیریز جتانے والے نو کھلاڑی بھی اس ٹیم میں شامل ہے ہاناکی تیز گین باسٹری نٹراجن نبدیف سینی اور چوٹل لبندر جڑے جا کو اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ آل لاؤنڈر ہاردک پانڈیا کی قریب دو سال بار ٹیسٹ ٹیم میں واپس ہوئی ہے اسی طرح چوٹل عیسان سرما بھی ٹیم میں واپس لوٹے ہیں وہیں اوشٹلیای سیریز میں تیسرا ٹیسٹ ڈراؤ کرانے والے چوٹل ہنوہ بھی ہاری کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کیسی ہے پوری بھارتی ٹیم تو سب سے پہلے اوپننگ کی سوچی میں آتے ہیں روحش شرما شبمنگیل اور میک اگروال میڈی لارڈر میں آتے ہیں چترسر پجارہ کپتان بیرات کھولی اوک کپتان اجنگ کے رہانے وگٹ کیپر کے طور پر رشپپانت ریدیمن سہا اور لوکش رہول اور لاؤنڈر کی سوچی میں ہاردک پانڈیا واسنگٹن سندر تیز گین بازی میں جسپیت بومرہ اشان شرما محمد شیراج اور ساردول تھاکور اسی طرح سپینر کے سوچی میں روحش شندن اشوین کلدی پیادپ اور اکشر پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بھی چار ٹیسٹ تین وانڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی کی سیریز کھیلی جائے گی جس کی شروعات پانچ فیروی ریکوٹ ٹیسٹ سیریز سے ہوگی چنلے میں پہلا اور دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا پینک بول ٹیسٹ شمیت آخری دو ٹیسٹ میچ احمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے کرکیٹ اسٹاڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے بعد بارہ مارچ سے ٹی ٹونٹی اور ٹیس مارچ سے وانڈے سیریز کی شروعات ہوگی ٹی ٹونٹی کی سبھی مقابلے احمد آباد اور وانڈے کی سبھی مقابلے پونے میں کھیلا جائے گا بیورو رپورٹ انیان کرکیٹ نیوز